بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں ہوں گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائف پیدر خیال آج میں آپ کو آپ کے ساتھ جو ریسی پی شیئر کروں گی وہ ہے آلو بخارہ یا آلو چی کا شربت جو کہ بن کے نہیتی مزید دار تیار ہوتا ہے تو میں نے سب سے پہلے آدھا کلو آلو بخارے لے لیے تھے اور اس کو اب میں نے پانی میں اچھے طرح پہلے میں نے اس کو دھو لیا اور دھونے کے بعد میں نے اس کو پانی ڈال کر اس میں اور اس کو چلے پر چڑھا دیا ہے پکنے کے لئے اچھا بھے اس کے لئے آپ کو پانی اتنا لینا ہے کہ یہ آلو بخارے اچھے سے ڈوب چائیں بہت زیادہ پانی بھی نہ ہو اور بہت کم بھی جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں مناسب سا افتا پانی ہو اور پھر آپ اس کو دھو کر اپنی جس بھی پین میں آپ کو بنانا ہو اس میں اس کو ڈال کے چڑھا دیں اور چڑھانے کے بعد دھک کر اس کو پکنے دیں کچھ دیر بعد پک کے دیکھیں یہ اس کی ایسی کنڈیشن ہو جائے گی کسی کسی کا چھلکہ اترنا جیسے پھٹنے لگیں گے اور چھلکہ اترنا لگے گا لیکن ابھی یہ ہافٹن ہے ابھی اس کو کچھ اور دیر پکانا ہے اس کا کلر دیکھیں ابھی سے حالانکہ یہ ابھی کچھ ہی دیر پکے ہیں لیکن اس کا بالکل ریٹ کلر آ گیا ہے جب یہ اچھے سے پک جائیں اور ان کا چھلکہ اترنے لگے تو ہم اس میں شگر ڈال دیں گے شگر میں نے اس میں لی ہے دو سو گرام کے خریب آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اس لیے بنا رہا ہے کہ اس کا وزن بھی کم ہو اور یا شگر نقصان ہو تو بغیر شگر کے آپ اس کو بنا لیں بعد میں جب کسی کو آپ کو سرف کرنا ہو تو اس کی ضرورت کے مطابق شگر ایٹ کر سکتے ہیں یا اگر بغیر شگر گیر کرنا ہے پینا ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے کچھ دیر پکنے کے بعد اس کی ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے آلو بخارے ایک دم گل گئے ہیں ان کا چھلکہ جو ہے وہ نکل کر اوپر آ گیا ہے پانی کے اوپر اور پھر آپ ان کو چھلکوں کو نکال لیں چھلکہ نکالنے میں ان کا جو ہے وہ کوئی محنت نہیں کرنے پڑتی خود با خود یہ جب پکتے ہیں اور گلنے لگ جاتے ہیں تو ان کا چھلکہ پھڑ جاتا ہے اور وہ اس طرح سے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں ابھی ہم ان کو تھوڑا اور پکائیں گے کیونکہ جب یہ بہت زیادہ گل جاتا ہے تو ایک تو یہ چھلکہ اس کا نکل جاتا ہے ایک طرح آ جاتا ہے اور پھر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی سیڈز جو ہیں بس آپ اس کو کسی سپون وغیرہ سے کسی سے ذرا سا ہلکا سا ٹچ کریں گے تو اس کی سیڈز نکل کے آ جائیں گے دیکھیں کس قدر خوبصورت کلر کا یہ بن کر تیار ہوا ہے اچھا میں جو ہوں سیڈز اس کو تھنڈا ہونے پر نکالتی ہوں آپ چاہیں تو گرم گرم نکال سکتے ہیں تو آپ گرم میں بھی نکال لیں لیکن میں اس کو پہلے تھنڈا کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد اس کے یہ سیڈز جو ہے ریموف کر دیتی ہوں یہ میں نے اس طرح سے اس کو یہ گل اتنا گیا ہے یہ خود بخودی ابھی اس کا سیڈز چھوڑ دے گا اس طرح کر کے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ اس کا سیڈز نکل گیا ہے اور اس کا جو پلپ ہے وہ میں اس کے اندر الگ کر لوں گی اور اس کے سیڈز الگ کر دی جاؤں گی اس طرح ایک برطن میں میرے پاس سارا جو ہے اس کا پلپ ریڈی ہو جائے گا دیکھیں میں نے یہ سیڈز سارے نکال لیا ہے کے بعد ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہو چکا تھا تو آسانی سے نکل گئے ہیں اور یہ ایک طرف اس کا سارا پلپ جمع ہو گیا ہے اچھا اس کا جو یہ بجا تھا جتنا بھی اس کا پانی ہے گا یہ بنا ہوا اس کو بھی میں نے اسٹینر سے چھان لیا ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ اس کے اندر سیڈز رہ گیا کوئی چھلکر رہ گیا تو وہ اچھے سے چھن جائے گا وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ نہ بھی چھاننا چاہیں تو ایسے ہی ہلکا سا چیک کر لیجئے گا کہ اس کا کوئی سیڈز وغیرہ تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کو چھان لیا تھا لیکن اس میں کوئی سیڈز وغیرہ نہیں تھا یہ جتنا بھی اس کا پلپ یا گودھا تھا کوئی اس کے اندر ہی آ گیا تھا بڑے آرام سے یہ چھن جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا جہے یہ جتنا بھی اس کا آلوچے کا شربت بنا ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے شوگر ڈالنے کے بعد اچھے سے پکانے کے بعد اور تھنڈا کرنے کے بعد اب اس کی یہ شکل نکلی ہے یہ بہت ہی مجددار بن کر تیار ہوتا ہے بہت ہی آسان ہوتا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے لیکن فائدہ اس کے بے شمار ہیں جب آپ اس کو پییں گے اور تھنڈا کا احساس ہوگا تو آپ آگئی بہا بہا کر بیٹھیں گے بہت ہی مزی کا شربت ہے بنانے میں آسان ہوتا ہے اب میں نے یہ دیکھیں جتنا بھی اس کا مجھے شربت یہ بن کر تیار ہوا ہے اس کو میں اپنے گرینڈر میں جار میں مکسی میں جو بھی آپ یوز کرتیں اس کے اندر ڈال لیں اور ڈالنے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں جب یہ اچھا سا سمود گرائنڈ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد اس کا آگے کا پروسیجر کرتے ہیں یہ جب شربت بن کے تیار ہو جاتا ہے تو ہم اس کو آرام سے فریج میں رکھ کے کافی عرصے تک چلا سکتے ہیں جب ضرورت ہو آپ گلاس میں شربت ڈالیں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور پھر اس کو آپ آئس وغیرہ ڈال کے انجائے کر سکتے ہیں ابھی میں نے اس کے اندر کوئی آئس نہیں ڈالی ہے صرف میں نے اس کا جو گودہ پلب جو شربت بن کے تیار ہوا ہے اس کو ہی گرائنڈ کر رہی ہوں اور یہ بڑے آرام سے گرائنڈ ہو گیا کیونکہ زائر سے باتیں نہ اس میں سیڑس ہیں اس وقت اور نہ اس میں آلو بخارکے چھلکے ہیں اب یہ میں اس کو سرف کرنے کے لیے جس طرح سے سرف کرنا ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں گے گلاس میں میں نے بلکہ چل تھنڈا پانی ڈال دیا ہے ہاپ ہاپ گلاس میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے آپ اپنی ٹیس کے مطابق بھی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ پانی ڈالنے کے بعد اب میں اس کے اندر ون پینچ ہے کالا نمک ڈالوں گے اچھا بھئی کالا نمک کا یہ ہے جن کو ہائی بی پی ہوتا ہے وہ کالا نمک نہ یوز کریں اور نہیں تو پھر یہ ذائقہ اس کو بڑھا دیتا ہے اور ذائقہ کھل کر آتا ہے لیکن اگر کسی کو ہائی بی پیشو ہے تو وہ اس میں کالا نمک نہیں ڈالے یہ ذائقے کی وجہ سے ڈالا جاتا ہے تو یہ کالا نمک ڈالنے کے بعد اب میں اس میں جو بھی یہ شربت ہے یہ شربت اپنے حساب سے دو دو سپون یا تین سپون جتنا بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو بہت مجھے کا کھٹا کھٹا بن کے تیار ہوتا ہے اگر آپ کو زیادہ کھٹا چاہیے تو آپ پانی کم کر لیجے گا اور یہ زیادہ کر لیجے گا وہ آپ اپنے ٹریس کے مطابق کر لیجے گا لیکن دو سے تین سپون یہ جو میں نے اس میں ڈالے ہیں بڑے والے چمچے یہ کافی ہوتے ہیں اس میں تو یہ اس کے آپ اس میں بھڑ لیں اور بھڑنے کے بعد اب ہم اس میں کالا نمک ڈال چکے ہیں تو اچھا سا آپ اس کو اسپون سے چلا لیں اور چلانے کے بعد پھر ہم اس کے اندر اچھی سی آئیس کوٹ کر جو آئیس ہوتی ہے اس کو کوٹ کر یا پھر اگر آپ کیوپ سٹالنا چاہیں تو آپ کیوپ سٹال دیں جو آپ پسند کرتے ہیں اس حساب سے آپ اس کے اندر یہ ڈال دیں اور پھر اس کے بعد اس کو آپ پییں گے تو بہت ہی مزیددار شربت تیار ہوتا ہے یہ بچے بڑے سب بہت شوق سے پیتے ہیں میرے طریقے سے آپ ضرور ان کرمیوں میں اس شربت کو بنا کر انجوائے کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ واقعی کہیں گے کہ کوئی چیز بنی ہے بہت ہی مزے کا شربت بنتا ہے اور تھندک کا حساس بھی دلاتا ہے اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے بہت فائدہ مند ہے یہ شربت تو آپ ضرور بنا کے اس کو انجوائے کیجئے گا اگر آج کی ریسی پی آپ کو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ضرور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں اسی طرح کی اور بہت سی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھی نے واہ واہ یہ دیکھئے کتنا اچھا میں نے اس کو اوپر ہلکی سے دو تین منٹ بھی لگا دیئے تھے تاکہ دکھنے میں بھی خوبصورت اور جب ہم اس کو اس طرح سپ کریں گے تو منٹ کی خوشبو بھی آئے گی اور جب یہ گرمیوں میں ہم اس کو پیتے ہیں اور خاص کر کوئی پہاڑ سے آیا وہاں گرمی لگ رہی ہو اور آپ اس کو تھوڑی دیر کے بعد جب کوئی پانی مانگے تو آپ اس کو یہ والا شربت اگر آپ سرف کریں گے تو اس کی ساری تھکن اتر جائے گی اس کو تھندک کا تو احساس ہوگا لیکن اس کا اتنا انرجی اتنا پاور فول ہوتا ہے کہ بلکل تھگر بھی اتر جاتی بہت مزیقہ لگتا ہے تو یہ شربت پھر میں اس میں منٹ ڈال دیئے تھے اور منٹ کے ساتھ جب اس کو انجائے کریں گے تو اس کا فائدہ اور گناہ بڑھ جائے گا اور اس کا ضائعہ بھی اچھا لگتا ہے جب ہم اس کو منٹ کے ساتھ جب اس کو سپ لیتے ہیں تو ایک اچھی سی تازگی فریشنس سی فیل ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کتنا مزیدہ شربت ہے ضرور اس کو بنائے گا ان گرمیوں میں آپ انجائے کریں اور اگر آپ اس کو بنا کر رکھ لیں گے تو یہ آپ کو بہت دن تک چل سکتا ہے اللہ حافظ